بہت ٹائم بات بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا کونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی رسپانسیبیلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو ارے کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا ڈیویلپ کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہے وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں موو آپ نے پریزیڈنٹ تک مسلمان رکھیں ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے مجھے پوچھا جاتا تھا ہندو جو آپ ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں کی ہیلپ کرنے آیا ہوں پتہ نہیں کونتی وار آف � لڑی ہے جو کہ پیسہ لے کے لڑی جاتی ہے یہ تو بیچ رہے تھے نا زمین جب بھی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئیں وہ ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈبل گیم کھیل آپ کے لیے بانیشن ہونی چاہیے یا پیسہ آن ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر چیز میں ریلیجن کو لے آئے ہیں جہاں پہ نہیں ضرورت وہاں بھی ہم ریلیجن کو لے کر آ جاتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے لیڈرز بھی اگر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ کر آئے ہوں وہ آپ کو تذبیق ہماتے دیکھیں گے چاہے وہ بینظر بھٹو ہو چاہے وہ عمران خان ہو تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کیونکہ ریلیجن لاتے اس وجہ سے بھی پاکستان کی حالت ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے ویلاغز دیکھتے ہیں نہ صرف میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ پاکستان سے انڈیا سے دیکھتے ہیں اور تاثر یہ جاتا ہے کچھ لوگ پاکستان سے یہ گھلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تعریف کرتی رہتی ہیں پاکستان کو فریٹسائز کرتی رہتی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی بہتر ہو پاکستان کی ایکانومی بھی بہتر ہو یہاں کے پولیٹیشن جو ہیں وہ اچھا کام کریں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو جو کہ ہر پولیٹیشن آ کے کہے تو ضرور دیتا ہے مگر کرواتا نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں ان کی فورن پالیسی کیسی ہے ان کی ایکانومی کیسی ہے اگر وہ ویزا لینے کے لیے جائیں کسی بھی کنٹری کا تو ان لوگوں کو آرام سے دے دیا جاتا ہے اور ہمارے اکثر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ بھارت کی تعریف جہاں پہ بنتی ہے وہ کی جاتی ہے لیکن پاکستان کی کوئی ریٹیسائز اس لیے نہیں کر رہی کہ کوئی برائی ہے بلکہ اس لیے تاکہ یہ یہ جگہ ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو بہتر بنا سکیں ظاہر ہے ہماری کنٹری تو یہی ہے جو مسٹیکس ہیں انہیں پوائنٹ اوٹ کیا جائے تاکہ بہتری ہو جی بلکل اچھا مجھے نیکس ویسن یہ ہے آپ کے خیال میں ہم اکثر پروگرامز میں پوچھتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں جی کشمیر کس کا کشمیر اس کا کشمیر انڈیا کا پاکستان کا آرزو قازمی صاحبہ کے خیال میں کشمیر کس کا ہے کشمیر میں رہے کشمیریوں کا ہے اور جن کی وہ زمین ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو لوگ وہاں پہ خوش ہیں یا اداسے کچھ بھی ہیں ان کی زندگی ہے انہی کیونی سے پوچھنا چاہیے انہی کو کرنا چاہیے پاکستان ہر کسی کا جو ہے خامہ خائی میں مائی باب بنا ہوتا ہے چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے افغانستان کے مسلمان ہو اگر آواز نہیں نکلتی تو چائنیز مسلم کے لیے نہیں نکلتی کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہر وقت کا ان سے فنڈ لینا ہر وقت کے پروجیکٹ لینا ورنہ میرا خیال ہے کشمیر اب کوئی عام لوگ بھی جو ہیں جو عام پبلک ہے پاکستان کی اس کو بھی اب کشمیر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہ گیا ہے سب اپنے مشکلوں میں پڑے ہیں اپنے گھر چلانے میں لگے ہوئے ہیں کس طرح سے یوٹیلیٹی بزز ہیں کس طرح سے باقی کام کریں کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے ایک بزنس ہے جس کو اگر بند کر دیا یا مسئلہ حل کر دیا تو پھر دیفنس بجٹ نہیں ملے گا اور پھر کورنر کے پلوٹ اور باہر آپ کو پتا ہے دبائی اور کینیڈا کہاں کہاں پہ گھڑ لیتے ہیں وہ سب کیسے ہوں گے اس لیے یہ کبھی بھی اس کشمی ریشو کو سالو نہیں کریں گے ورنہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی مہم آپ مجھے یہ بتائیں جتنا بلنٹ وے میں بات کرتی ہیں اپنلی بات کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آپ اکثر بات کرتی ہیں آرمی کے اوپر پاکستان کے آرمی کے اوپر بات کرتی ہیں مجھے بتائیں آپ کس کنٹری میں رہتی ہیں پاکستان میں تو رہتی نظر نہیں آتی مجھے کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں آئی تنک نہیں نہیں بلکل کروارے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور میں بھی پاکستان میں ہی ہوں اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوں اور آہ بلکل کرٹیسائز ہم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پوری آرمی سے ناراض ہیں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ کھڑے میں ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن باقی کے فوجی جو کہ پیسہ کھا کھا کے بھاگ گئے چاہے وہ آسیم سلیم باجوا ہوں چاہے جنرل فیض یا دوسرے ہمارے جو بڑے آپ کو تو پتہ کوورٹ تک میں پیسہ کھا گئے تو پتہ نہیں کونسی دوائی کھلا رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کونسی ایسی میڈیسن کوورٹ کی تھی جو سنگل پرسن کے اوپر انہوں نے پچیس لاکھ کا خرچہ بتایا تو ہم ان کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے چاہے وہ پالیٹیشنز ہو چاہے وہ جنرلز ہو چاہے ایجنسی کے لوگوں ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے پوری فوج کے اوپر بات نہیں ہوتی زبردست جہاں پہ بھی دیکھیں میرا جتنا پاکستان میرا ہے اتنا ہی عرضو قازمی صاحبہ کا ہے جتنا ایجنسی والوں کا پاکستان ہے اتنا ہی ہمارا پاکستان ہے تو کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوگی تو ایسے جرنلیسٹ ایسے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہمارا بنتا ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایڈا ایسا لیڈر آپ دیکھ رہی ہے فیوچر میں یا ابھی اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے دیکھیں لیڈر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ تو نواز شریف صاحب میں اتنا دم ہے نہ زرداری صاحب میں نہ عمران خان میں اس لیے کہ یہ سب کے سب چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی آپ دیکھئے نا مریم نواز جو ہیں آہ وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہتی لیکن وہ جنرل فیس کے اوپر غصہ دکھاتی ہے عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیس کو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے انوالو اور جب وہ چاہے گی تب ہی آہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں گے اور جب وہ نہیں چاہے گی تو ٹرمز بہتر نہیں ہوں گے سیری سی بات ہے یہاں پہ جتنے بھی پرائم منسٹر آپ کو نظر آتے ہیں وہ بچارے اپنی مرجی سے تو شاید کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے کیونکہ عمران خان بھی آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کہتے تھے صبح کرتے تھے عمران خان کہ جی آہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کووٹ کے زمانے میں اور شام ہوتے ہوتے ڈی جی آئی اس پی آ رہا کے کہتے تھے سب بند سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ مل کون چلاتا ہے ٹھیک ہے اور تبھی عمران خان صاحب جب پرائم نیسٹر سے تو ایسی سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوتا ہے مجھے چلانے والا مجھے آرڈر کرنے والا میں پرائم نیسٹر ہوں میرے اندر سب ادارے ہیں اور میں ہی چلا رہا ہوں اور جب وہ اپنا پرائم نیسٹر شپ سے اترتے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی عقل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر نہیں دیکھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے بلکل اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پاکستان کا کرتا درتا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بکول آپ کے آرمی کرتا درتا ہے تو پھر جو میں کر رہا ہوں کام جو آپ کر رہے ہیں جو ہمارے جو بھی لوگ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا مضلب وہ فضول کام کر رہے ہیں ان سے کچھ بہتری نہیں ہوگی کرنا تو ایٹ دی اینڈ پھر اسٹیبلش نہیں بلکل فضول کام نہیں لیکن ہم awareness دے رہے ہیں نا آپ دیکھی پبلک پہلے نہیں بولتی تھی پبلک کو پتا ہی نہیں تھا ہم تو صرف نعرے لگایا کرتے تھے نا پاک فوز زندہ باد کے اب ان کو پتا چلا کہ جی بہت ایسے جنرل ہمارے ہیں جو ڈی اچے بنا لیتے ہیں جو کورنر کے پلوٹ لیتے ہیں آسین سلیم باجوا کا نام کبھی کسی نے سنا تھا کہ ایس سے پہلے اب جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہو ہے سب کو پتا چلا ہے کہ کتنے ہیں پیزا فرنچائنس بنا کے وہ بھاگیں اور اسی طرح سے لوگوں میں جب awareness آئی گی لوگ بات کرنے لگیں گے لوگ روک ٹوک کرنے لگیں گے تو شاید کہیں جا کر ان لوگوں کو شرم آئے اور یہ لوگ کہیں کہ جی بہت ہو گیا اب پہلے پاکستان کو بنانا ہے نیشن پرسٹ اور اس کے بعد جو ہے اپنا کھانا پینا جاری رکھیں گے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آسما جھانگی صاحبہ نے کہا تھا خاؤ پیو پارٹی تو بلکل یہ خاؤ پیو پارٹی جو ہے اس کو ہم نے ایکس پوز کیا ہے ان کو ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے لیکن پھر دوبارہ میں کہوں گی کہ ہم پوری فوج کو نہیں کہہ رہے پورے سب لوگوں کو نہیں کہہ رہے جو کرپشن کر رہے اور ان کے اوپر بھی جو ہے کاروائی ہونی چاہیے جیسے آپ پولیٹیشن کو پکڑ لیتے پولیٹیشن کو فانسی لٹکا دیا مول سے باہر بیج دیا ہٹا دیا سیٹ سے تو یہی چیزیں اگر باقی اداروں کے ساتھ بھی کی جائیں گی تب ہی پاکستان ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں پاکستان میں اکثر دیکھنے میں یادتا ہے مذہب کارڈ کشمیر کارڈ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی کے گینس بھی ایک دفعہ یوز کرو پھر وہ جتنی بھی اپنی صفائی دے جسٹیفیکیشنز دے وہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے میں نکام ہو جاتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے جس کے خلاف یہ دو ایک تو مذہب کا اور ایک کشمیر کا جو کارڈ ہے وہ کھیل دیا جاتا ہے یہ کنسپٹ پاکستان سے کب ختم ہوگا اور کیسے ختم ہوگا دیکھیں کب ختم ہوگا تو پتا نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایڈیوکیشن جو ہے ہماری جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے ہمیں اسے چینج کرنا ہوگا اپنی بکس کے اندر جو ہم نے ایک دوسری ریلیجن کے خلاف ٹیکس جمع کر رکھ ہے جو کہ ابھی لیٹس ریپورٹ آپ ڈانیوز پیپر کی پڑھ سکتے ہیں لازٹ ویک کی انہوں نے کہا ہے کہ بڑھا دی ہے کم کرنے کے وجہ ہے تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ بھی مائنورٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی بھی میں ویڈیوز دیکھا کرتی ہوں اور اس میں آپ جس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور تھوڑا سے ہمیں پہلے انسان بننا چاہیے تھوڑا بہت کام میں بھی کر رہی ہوتی ہوں مائنورٹیز کے ساتھ تو وہ ہم جب تک اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ہاں سب کچھ صحیح ہو رہے ہیں ہم مذہب کارڈ نہیں کر رہے ہیں جب تک ہم کسی دوسری کنٹری کو نہیں کہہ سکتے جو یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے نا جی بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہیں وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں مووی کہیں کچھ اور ہے اور وہاں تو انہوں نے تو اپنے پریزیڈنٹ لگ مسلمان رکھے ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے تو پھر ہمارے آم کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی چور نون لیگ چور عمران ہان نے توشہ خانہ سے گاڑی لے لی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑی لے لی یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے یہاں ڈیویلپمنٹ کی ایجوکیشن کی انفرسٹرکچر کی اور بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہم ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں تو وہ ایجوکیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے وہ ہیلتھ کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے وہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر آئی ٹی کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کا میرے سے زیادہ experience ہے آپ بتائیں گی آپ کی اگر ان جرنلسٹ سے بات ہوتی ہے ان صحافیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیوں صرف عمران ہان نواز شریف ساد ریز بھی اور اس کے علاوہ ان پارٹیوں کے اندر ہی پبلک کو گھمائے ہوئے ہیں وہ development کی بات کیوں نہیں کرتے پبلک کا ویجن لوگوں کی سوچ کیوں نہیں بدلتے انفورچنٹلی ہمارا میڈیا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ پپٹی بنا ہوا ہے اور کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے چاہے کیونکہ نیوٹرل نہیں ہے نا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی میڈیا بہت کم ایسا رہے گیا جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے کوئی پی ایمیلین کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی آ پیپلس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح کا میڈیا رہ گیا وہی آپ کو ٹی وی چینلز پہ نظر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ٹی وی چینلز دیکھنا کم کڑ دیا اور بہت لوگوں نے بند کر دیا لوگ سوشل میڈیا پہ آگے ہیں لوگ یوٹیوب پہ آگے اسی وجہ سے کہ ان کو سچ سننا ہے جب تک جنرلس کا کام تو یہی ہے کہ جو بھی غلط کرے اس کو آپ بتائیں جو صحیح کرے وہ بتائیں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر نواز شریف صاحب عمرے پہ لے جا رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف کر دیں اگر عمران خان صاحب آپ کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں تو عمران خان کی تعریف کر دیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور جنرلس ہماری آج کل بہت کم ایسے رہ گئے جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اچھا آپ نے بولا ہماری آگے پہلے بات ہوئی آپ نے بولا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے آپ کے خیال میں انڈیا کو لے کر بھی انڈین انڈینز کی یا انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے جو انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ یہاں صرف سارا قصور پاکستان کا ہے نہیں پاکستان کا جو قصور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن انڈین گورنمنٹ بھی جب یہ کہتی ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو کنٹرول کریں یا ٹیررزم کو ختم کریں کنٹرول بھی نہیں ہو کہتے ہیں ختم کریں پھر بات ہوگی تو ختم کرنا تو بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا ان کو یہ انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا اور پاکستان اگر کام شروع کرے تھوڑی بہت اپنی یقین دیانی کرا دے کہ ہاں جی ہم اس جگہ کام کر رہے ہیں تب بھی اگر بات چیز شروع ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے انڈین گورنمنٹ کو اس لیے کہ یہ جو انہوں نے پہلے گروپس بنایا تھے جو کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہاں جی ہم نے جہادی تیار کیے ہم نے مغانستان میں بھیجے ہم نے کشمیر میں بھیجے یہ ریکارڈ پر موجود ہے ہمارے سامنے ہیں سویت یونین کے معاملے لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے جو دس گروپ بنایا تھے اس میں سے ایک ہزار گروپ پور نکل آئے ہیں تو اب ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ بہت سے مائنڈ سیٹ بھائی ہماری پہنچ کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی مائنڈ سیٹ والی ہو گئی طالبانی سوچ ایک ہماریاں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا جو مشال خان سٹوڈنٹ ہے وہاں کے کے پی کے یونیورسٹی میں جس طرح سے مارا گیا وہ قصہ نہ ہوا ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا تو سلمان تاثیر کو نہ مارا گیا ہوتا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مار دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور ابھی چینیز کو تو بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے تھانے میں بند کیا ورنہ اس کو بھی شاید یہ لوگ مار پیٹ کے برابر کرتے پھر چاہنا سے کس موں سے پیسے مانگتے لیکن بات ساری ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ہمارے جو نئے لیڈر بھی آ رہے ہیں چاہے مران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ سب کے حال میں تسبیح دیکھتے ہیں بات نہیں کون سے جادو پڑھ کے پھونک رہے ہیں اگر اتنا ہی جادو پڑھ کے پھونک سکتے تو تھوڑا خزانے پہ بھی پھونک دیں کہ جی وہاں پہ کچھ پیسہ آ جائے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے ابھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کی اگر بات کریں بہت ٹائم بعد بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوس ناک واقعہ ہمارے سامنے آیا پونچ کے مقام پہ جو انڈیا سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا بہت برا لگا بہت افسوس ہوا کل بلکہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو بتائیں گیا تو پانچ انڈیا فوجی جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں وہ شہید ہوئے اور افسوس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انڈیا پاکستان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی رسپانسیبلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اور ایک کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی ہی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیتہ نے بے خبر لوگ ہیں ہمارے بلکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ہم ملکہ یہ چیزیں بہت پرس والی چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں کیونکہ ہمارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی انوالمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ذرا سکتی سے کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلاول بٹو ذرداری کو جانا چاہیے ان کو اس واقعے کی وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل نہیں یا وزٹ کینسل نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں روک لگانی ہوگی ورنہ بھی فی ٹی ایف میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہونا بلکل جب ایسی سیچویشن رہے گی کبھی ہمارے اپنے ہاں پہ اٹیک ہوں گے کبھی دوسرے کے ہاں پہ اٹیک ہوں گے تو وہاں ان کا الزام ہمارے اوپر ہوگا تو پھر فی ٹی ایف کی طرف جانا ہمارے لیے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے بولا کہ مطلب جانا چاہیے بلاول گوٹا سرداری کو نوڈوٹ جانا چاہیے اور وہ جاتے بھی ہیں لیٹس پوز وہ جاتے بھی ہیں کیا اب انڈیا کی طرف سے اس طریقے سے وارم ویلکم کیا جائے گا اس طریقے سے انہیں محبت کے ساتھ اپریشیٹ یا ویلکم کیا جائے گا آپ کے خیال میں کیونکہ اب یہ جو نہیں میرا نہیں خیال خیر یہ واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بہت ہار بھول پہنائے جاتے کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایک statement دے چکے ہیں انڈین پرائی منسٹر کے بارے میں جس کو کہ ہاں جس کو کہ بہت غلط طریقے سے سب نے ظاہر ہے بہت ناپسند کیا نا صرف انڈیا میں بلکہ اچھی بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی کہا کہ غلط ہے ہم نے حضرت کیا ویڈیو لی لوگوں کی opinion لی ایون لوگوں نے یہ بولا کہ بھئی ایسی statement نہیں ہونی چاہیے ایسی statement سے تو نفرت پھیلتی ہے اچھا لوگوں کو پتا چلنے لگا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا نفرت والی چیز ہے کیا محبت والی چیز ہے ہمارے پاکستان کے politicians آج بھی نائنٹیز کے ٹائم میں ایٹیز کے ٹائم میں politics کیوں کرتے نظر آ رہے مطلب ان کے ان کا mind کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا وہ کیوں نہیں سوچ پا رہے کہ دنیا بہت حقیقت پسند ہو چکی ہے development کی طرف جا چکی ہے اب یہ کشمیر کا چورن مذہب کا چورن انڈیا کا چورن چھوڑے کچھ development کی بات کریں کرنا پڑے گا ان کو اب ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہے گی اس لئے کہ اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا develop کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے اس لئے بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی competition نہیں کر سکتے بھارت کے پاس جو پیسہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو ہے وہ تو کریں آپ بھی وہاں گئے ہوں گے میں بھی وہاں جا چکی ہوں ہماری سائٹ کے ازاد کشمیر میں وہاں پہ روڈز تک ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ نیٹ ورک نہیں چلتا فون کا کئی problems ہیں اس پہ کام کرنا شروع تو کریں یہ ورنہ تو بھارت لے جائے گا ادھر کا کشمیر بھی اور یہ موہ دیکھتے رہ جائیں گے ایسا ہی ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا والے کشمیر میں development کر رہے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا والے کشمیر میں development کر رہے ہیں جی ٹونٹی آ رہی ہے دنیا کا سب سے انچا ریلوے بریج وہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں جو ٹرین کا سسٹم ہے ریلوے سسٹم ہے وہ کتنا develop ہو رہا ہے roads کتنی develop ہو رہی ہیں hospitals کی بات کریں schools کی بات کریں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سے کہا جاتا ہے بھائی آپ کا آپ پاگل ہو آپ کو نہیں پتا ان کی economy کتنی بڑی ہے ہماری economy نہیں ہم اس time down جا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے دور سی سائٹ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے یہ کیسی محبت ہے مطلب یہ بالکل بے وکو بنانے والی بات ہے اور پھر آپ economy پہ کام کیوں نہیں کرتے economy پہ کام کرے نا فیکٹریز بند ہیں ٹریڈ بند ہیں نا فیکٹریز اوپن کرتے ہیں نا ٹریڈ اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل میں ان کو عادت پڑ گئی ہے فری میں بیٹ بیٹ کے کھانے کی پہلے ہی افغان وار کے نام پہ کھاتے رہے اور اسی طرح سے انہوں نے پیس بہیس سال نکال دیے کہ ٹھیک ہم تو دائشت گردی کی لڑے پتہ نہیں کونسی وار آف ٹیرر لڑی ہے جو کہ پیسہ لے کے لڑی جاتی ہے یہ تو بیچ رہتے نا زمین جب ہی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئے وہ ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ ہے بھی ہمارے مسلمان بھائی وہ ہے بھی ہمارے مسلم امہ وہ ہے بھی ہمارے ہمسایہ مسلم امہ وہ ہمارے پہ کیوں ٹیک کر رہے ہیں افغانستان جی سب سے زیادہ ہوا ہے سی کی جو کنٹریز ہیں وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی اگر ایسے اسلامی کنٹریز کو ان کو اتنا بروسر ہے تو یہ جا کے سارا پیسہ کافروں سے کیوں مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں چائنا کے پاس جاتے ہیں یورپ یورپین کنٹریز کے پاس جاتے ہیں اس کے بجائے وائی سی کی ففٹی ٹو کے ففٹی فور کنٹریز ہیں ان کے پاس جائیں سب ان کو ایک ایک بلین دیں تو ان کے پاس تو بے شمار پیسہ ہو جائے گا لیکن وہ ان کو پیسہ نہیں دیتے سعودی عرب جو دیتا ہے وہ کہتے سیونٹی ٹو آورز میں واپس لوں گا اس کو آپ بینک میں رکھئے خرچ نہیں کرنا ہے صرف دیکھنے کے لیے تو وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں نا وہ ہم بے وقوع بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں جو ہمارا ریلیجن فالہ نہیں کرتے ہیں بچائے پھر بھی سیدھے بے وقوع بن جاتے ہیں بار بار تائیس بار ہم جا چکے چوبیس بار ہم آئے میں گئے اور پوری بیغرتی کے ساتھ ہر روز اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جی باز ہم نے تو ساری شرطیں مکمل کر دی پتہ نہیں پیسے کیوں نہیں دے رہے ہم نے آپ لوگ ٹویٹی فورٹ ٹائم گئے اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے مطلب فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی بجائے یہ کہنے کے کہ ہم آئندہ آئی ایم ایف نہیں جائیں گے ہم اب آئی ایم ایف سے اپنا پروجیکٹ اپنا جو بھی ہے وہ ختم کر چکے ہیں ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب شرطیں پوری کر دی ہیں ہماری ہماری کام یہ بھی شاید یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کی جائیں ہم نے صرف اور صرف وہ مانگے تانگے کر کے ہی کنٹری چلانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں کو کام آتا ہے تھوڑا بہت وہ پاکستان سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں کوئی نہیں رہتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ جتنے لوگ پالیسی میکرز جو بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کی فیملیز ان کی اولادیں بھی باہر ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کا جو مردی لوگ آٹے کی لائن میں لگے یعنی انڈیا میں لوگ آئی فور خریدنے کے لیے لائن میں لگے اور ہمارے ہاں فری کا آٹا لینے کے لیے تو یہ یہ ڈیفرنس انگی ہے ہاں کارٹی ہے یہ ٹو نیشن تھیوری ہے پلکل یہ ٹو نیشن تھیوری اور اس ٹو نیشن تھیوری پہ میں بلیو نہیں کرتی روبردس اچھا لاس میں مجھے بتائیں دے کہ ہمارا کام یہ ہے جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہو اسے بھی پوائنٹ آٹ کیا جائے جہاں پہ کچھ بہتر ہو رہا ہو وہ بھی دنیا کے سامنے لائے جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے ہومن بینگ ایز اے پاکستانی سیٹیزن ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں منورٹیز ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کا ایمیج بہتر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو مجھے یا ہمارے جیسے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو جرنلیسٹ ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ہمیں کچھ انیشیٹیو لینا چاہیے پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں منورٹیز کے لیے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ کریسٹن ہوں یا جو بھی ہوں پاکستانی ہے پاکستانی منورٹیز دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے ابھی تک جو ہے وہ دو ہندو فیملیز راولپنڈی میں ایڈاپٹ کیوئی ہے میں ان کے ہر مہینے ان کو پیسے بیشتی ہوں راشن کرتی ہوں اور ابھی مجھے ایک دو لوگوں کا اور بھی میسج آیا ہے تو ہوپلی میں ایک سے دو مہینے میں جو ہے وہ دو تین فیملیز اور ایڈاپٹ کر لوں گی تو میں ات سے زیادہ نہیں کر سکتی میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہوں ایک میں اپنی بات کریں لیکن 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 awareness دینی چاہیے جیسے آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت زبردست ہیں اس میں آپ ان کو فروٹس کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ساری چیزیں تو لیکن بلکل دینا چاہیے دینا چاہیے کرنا چاہیے اور لیکن یہ کہ ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے جو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہی لوگ ملے تھے تمہیں کسی مسلم کو کیوں نہیں دے دیا میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دے رہی تو لیکن بات ساری یہ کہ وہ awareness لانے کی بات ہے ایسے ہی ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی جب ہندوز کی help کی جاتی ہے یا minorities کی حاصل پر help کی جاتی ہے تو میس ہند گیا مجھے بھی وہاں پہ experience کرنے کو ملا یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جب وہاں کے دوسرے مسلم community تھی وہ یہ کہتے تھے شاید مجھے پوچھا جاتا تھا آپ ہندو جو آپ ہندووں کی help کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی help کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں کی help کرنے آیا ہوں تو یہ سوچ ہمیں بدلنی ہے یہ اپنا سوچنے کا طریقہ ہمیں بدلنا ہے ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی آپ لاس میں یہ question ہے پھر ایڈوکیشن سسٹم تو بہت ہی خراب ہے پاکستان کا اور وہ جیسے ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی کہتے ہیں نا کہ بس رٹا اگر کسی نے لگا لیا ہے کسی کی memory کا ہمارا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے قابلیت کا نہیں تو بالکل وہی چیز یہاں پر ہے پاکستان میں اور ہمیں بہت ضرورت ہے سب سے پہلے تو ٹیکس بکس کو change کرنے کی اس کے اندر جو ہم نے minorities کے لیے نفرت بھر رکھیے جو کہ ابھی کچھ weeks پہلے ڈان میں ایک نیوز آئیٹی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیکس اور بڑھا دیا گیا ہے کم کرنے کے بجائے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی مجھے بھی اور آپ جیسے لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم انسان بنا سکیں پاکستان میں یہاں پر ہم عجیب قسم کے جو جنونی پیدا کر رہے ہیں نا جو لوگوں کو مار دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ وہ ذرا ہمیں کنٹرول کرنے پڑیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب ہمارا education system ٹھیک ہوگا بلکل کوئی اس بات میں شک نہیں کہ ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں awareness لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے جب تک ہم پاکستانی minorities چاہے وہ ہندو ہوں کرسٹن ہوں سکھ ہوں جو بھی ہوں ان کو دنیا میں ایک role model کے طور پہ نہیں پیش کریں گے کہ بھئی یہ دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے تب تک پاکستان نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے